لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا جان کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کی نانا جان کا نام تھا عبداللہ سومعی عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ یہ جیران کے بڑے مشائخ میں سے تھے آپ رحمت اللہ علیہ بہت زاہد ہیں بہت پریزگار اور پھر صاحب فضل و کمال بھی تھے بڑے بڑے مشائخ آپ سے شرف ملاقات کیا کرتے تھے اچھا شیخ ابو محمد الداربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ مستجاب و دعوات تھے یعنی کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نبازتا آپ ضعیف الجسم تھے اور نحیف البدن تھے یعنی آپ بہت زیادہ کوئی جسمانی طور پر کوئی بہت طاقتور قسم کے آدمی نہیں تھے دبلے پتلے آدمی تھے ضعیف الجسم تھے نحیف البدن تھے اس کے باوجود آپ نوافل کی کسرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے اللہ عز و جل نے آپ کے لئے کچھ ایسے ابواب کھول دیئے تھے ان خزانوں سے جو علم لدنی کے خزانے ہوتے اچھا علم لدنی پر بھی میں ایک درس دوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی بلکہ علم لدنی پر پہلے درس دینا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ پہلے یہ بات کر لوں پھر اس میں علم لدنی کا ذکر کر دوں گا پھر علم لدنی پر ایک درس دوں گا اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی قرآن کریم ہی کی استعلاح ہے ان لوگوں کو بڑا بغالتہ لگتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ علم لدنی صوفیاء نے بنا دیا ہے یہ قرآن کریم ہی سے یہ استعلاح جو ہے تو بہرحال اللہ تعالی آپ کو اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتا تھا اور جس طرح آپ بتاتے وہ رونما جب ہوتے تو اسی طرح رونما ہوتے جیسے آپ نے اطلاع دی اور کئی واقعات اس طرح آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں بارال بہجت الاسرار یہ کتاب میں ذکر نسبہ و صفتی اس میں پیج نمبر 172 پر آپ کے کچھ تفصیلات آتی ہیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں